عمل کی فضیلت میں آج میں بات کرنے والا ہوں خرید و فروخت میں سچائی کی خرید و فروخت میں اگر آپ سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا فائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک کہ وہ جدانہ ہو بے جو سودا ہوا ہے اس کو توڑنے کا اختیار ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا پس اگر دونوں نے سچائی کو اختیار کیا اور بات صاف صاف واضح کر دی تو ان کی بے میں برکت ہوگی ہاں اگر سچائی سے امانداری سے میں اور آپ بزنس کریں گے تو ہمارے بزنس میں برکت ہوگی نفع ہوگا فائدہ ہوگا اگر جھوٹ کہیں گے تو سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ جھوٹ کہتے ہیں تو ان کے بے میں گرچہ وہ تھوڑا سا نفع کمالے دنیاوی اعتبار سے وہ تھوڑا سا نفع کمالے لیکن اللہ تعالی ان کی بے سے برکت کو ختم کر دیتا ہے لہذا سچائی کو اختیار کرو تجارت میں برکت ہوگی مال زیادہ ہوگا اگر جھوٹ بولوگے اللہ تعالی برکت چھین لے گا ختم کر دے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سچے تاجر بنیں جھوٹے تاجر نہ بنیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی